اسلام علیکم فرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم شینگن زون میں یورپ کا اتحائی اہم ملک آپ اس کے حمید کندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ صرف جنوری سے لے کے جون 2019 تک ان چھ ماہ میں چار لاکھ آٹھ ہزار لوگوں نے ویزاز اپلائے کیے چیک ریپبلک کے اور پچھلے سال 2018 میں یہ تعداد ٹوٹل سال کی بنتی تھی سات لاکھ بائیس ہزار اس سال کہا جا رہا ہے کہ سال کے اندر تک ٹوٹل تعداد ویزاز اپلائے کرنے والے افراد کی آٹھ لاکھ ہو جائے گی ایک اور اہم وجہ کہ چیک ریپبلک کیوں اپورٹنڈ ہے کہ یہ بہت زیادہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ویزاز ریلیز کرتا ہے ہر سال یعنی آلموس ایک لاکھ پچاس ہزار تھری منس کے یہ شارٹ ٹرم ویزاز سیزن ورکلز کے لیے ایشو کرتا ہے جو کہ موسلی بالکن سٹیٹس یا پھر اوکرین وغیرہ کنٹریز ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس قلابہ فرینڈز اس سال جو ہے اس کی ریفیزر ریڈ صرف پانچ پرسنٹ رہا ہے اور ٹوٹل بات کیجئے شنگن زون میں چھبیسو مالک میں تو سب سے دعا جس ملک نے ویزاز ریلیز کیے وہ چیک ریپبلک کی ہے ساتویں نمبر پہ رہا یہ چھبیسو مالک میں تو یہ بہت بڑی بات ہے پچاس ہزار ورک ویزاز ریلیز کیے جات چکے ہیں اب تک اس سال یوکرین کے لوگوں کو فلپینیز کو منگولیا کے لوگوں کو تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے ایسی کنٹریز کے لیے جو کہ اپنے لوگوں کو اپنے افراد کو باہر کو مالک میں بھیجنا چاہتے ہیں وہ چیک ریپبلک کا بروح کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے کنٹریز سے بہت کم افراد چیک ریپبلک کا بارے میں جانتے ہیں اور بہت کم افراد وہاں پہ جا پاتے ہیں فرنڈز واپس آؤں گا مگریشن پولیسی میں چینجز کو لے کے بہت ایپورٹن پولیسی چینجز ہوئی ہیں جو کہ ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنڈز اوگست کے بیگننگ میں ہی بہت ایپورٹنٹ ایجنز جو ہیں وہ پاس کر لی گئی ہیں لاؤز میں جن کو پیس کیا انٹریل منسٹر جو ہیں جین ہیمچک کی طرف سے پارلیمنٹ میں تو بہت بڑی کمیابیوں نے ملی جب ان امائنمنٹس کو اپروو کیا گیا اور انہیں پروپر لا کا حصہ بنایا گیا سب سے پہلے فرنڈز جو سورن موبیلٹی سکیم ہے یورپ کے اندر اس کو زیادہ جو ہے وہ ڈریکٹیو کیا جائے گا اور اس کے بارے میں مزید تامن کی یقین دھانی کرائے جائے گی باقی اور مالک کی طرف سے فر ایجم پل اگر آپ لوگ ایک ڈگر پروگرام کرنے جاتے ہیں یورپ میں اور وہ ڈگر پروگرام تین سال کا ہوتا ہے تو اس کے کرٹس بنتے ہیں ایسی ٹی ایس کرٹس کا ایک سال ہوتا ہے یہاں پہ یورپ میں یعنی ایک سمیسٹر میں تیس ایسی ٹی ایس کرٹس ہوتے ہیں کریٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس مبیلٹی سکیم کو مزید جو ہے وہ تیز کیا جائے گا اور سموتھ بنایا جائے گا بہت اہم چینج جو کہ بہت سی کنٹریز میں آرڈی لاغو ہے چیکر پروگرام میں نہیں تھی ریسرچز یا اپنے سورنٹس جو کہ اگر اپنی ریسرچ کمپریٹ کر لیتے ہیں کونٹریکٹ یا اپنے سورنٹس اگر اپنا گیجویشن کمپریٹ کر لیتے ہیں انہیں نئی طرح کا ایک لانگ ٹرم ویزا دیا جائے گا نو مہینے کا جس کے تھو وہ لوگ چیکر پروگرام میں رہتے ہو اپنے ڈگری کے اکارڈنگ کہیں پہ بھی جاب فائنڈ کر سکیں گے اس کے بعد وہ اپنا ویزا کنورٹ کرا پائیں گے ورک پارمیٹ میں تیسری اہم بات جو انٹیگریشن کرانے والے ادارے ہیں سپیسیفک ورک ویزا کٹیگریز یا پھر دوسری ویزا کٹیگریز کے لیے یعنی وہ کچھ افراد یعنی یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ کچھ افراد کو لینگویج کورسز کرواتے ہیں چیک لینگویج کے ان کے انٹیگریشن کرواتے ہیں کنٹری میں لانسلس لے کے دینے میں ہیلپ فرام کرتے ہیں اس طرح کے باقی کافی زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو مزید وائبل کیا جائے گا ان کو مزید جو ہے وہ سپورٹ فرام کی جائے گی اور لاؤ فولی اب وہ پروپر ہیلپ کر پایا کریں گے ایسے افراد کی جن کو ہیلپ کی نیڈ ہے امیگریشن کی چیزوں سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ نیا لانگ ریزنس پورممنٹ ویزا ڈیڈوز کرویا جا رہا ہے جسے کہا جاتا ہے ایمپلومنٹ کی بیس ہو جب آپ لوگ چیک ریپبلک آتے ہیں ایک سال کے لیے اسے ریلیز کیا جائے گا اور وہ رینیوبل نہیں ہوگا چیک ریپبلک میں رہتے ہیں اگر رینیو کرنا اپنے ملک واپس جانا پڑے گا اس کے علاوہ اس کی بیس پر آپ لوگ فیملی کو بھی سپانسر نہیں کر پائیں گے ایک اور اہم بات کہ اسی ورک ویزا پر اگر آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں چیک ریپبلک میں تو پہلے چھ منز تک آپ لوگ اپنا ایمپلومنٹ چینج نہیں کر سکتے بہت سے کیسز میں فیک جو ہوتی تھی ایمپلومنٹ ایجنسیز وہ ورک کنٹریکٹ لوگوں کو بلوا لیتی تھی ایک ایمپلومنٹ کے پاس کام شو کرا کے بعد میں وہ چینج کرا دیتی ہیں اس بات کو ٹیکل کرنے کے لئے چیک ریپبلک وہ کوشش کر رہا ہے کہ کافی حد تک فیک اناثر بلیک اناثر کو مارکٹ سے رفع کیا جائے لیکن ان تمام ایمیڈمنٹ کے باوجود ایک چیز بہت اہم ہے کہ چیک ریپبلک کی ویزا ریشو وہ اچھی جا رہی ہے انکریز کر رہی ہے اپلیکیشنز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دو کے سب زیادہ اپلیکیشنز یوکرین میں ریشیا میں چائنہ میں یہ افراد یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود باقی کنٹریز میں بھی اس کا سکوپ بڑھنے جا رہا ہے اس پہلی سورنٹ کو لے کے ایمینمنٹس ہوئی ہیں اب وہاں پہ سورنٹ مزید ایڈوکیشن حاصل کر پایا کریں گے جا کے ان کو بینفٹ بھی زیادہ ہوں گے چیک ریپبلک میں سٹیڈیز کے حوالے سے اگر آپ لوگ مزید کچھ جاننا چاہے نیچر ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوئے اپنی ایک اور ویڈیو کا جو کہ میں نے سٹیڈی انچرک ریپبلک میں بنائی ہوئی ہے تو ورک انچرک ریپبلک کو لے کے تمام ڈیٹیلز مزید فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کیسے ورک ویزا لیتے ہیں کیسے جو ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ سیٹل ہو سکتے ہیں ایک اور اہم بات جو کہ فیوچر میں میری ویڈیوز کا حصہ بنے گی وہ یہ ہائلی کالیفائیڈ جو لوگ ہیں ایک نومیکل جو کہ امیگریشن ہوتی ہے بڑی سٹریمز اور بڑے اچھے پروفیشنلز کے لیے اس کو بھی سٹریم لائن اور پھمپلیفائیڈ کے جانے کی بات کی گئی ہے جس کے بارے میں مزید جب انفرمیشن آئے گی پائنٹ بیس سسٹم کو لے کے یا پھر نومل امیگریشن سسٹم کو لے کے میں جلد اس پر ویڈیو بنانے والا ہوں اور آپ لوگ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ نیکس ٹائم جب کو ویڈیو آئے تو آپ لوگ دیکھ پائیں اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ و ناصر بائی بائی